موسیقی انسانی دماغ کو مکمبل طور پر سمجھنے کے لیے ایک ارب پانڈ کی لاغت سے یورپی یونین کے پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا ہے انسانی دماغ کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے شروع والے اس پروجیکٹ کا انسانی جنون کو سمجھنے سے مطالق شروع ہونے والے منصوبے سے موازنہ کیا جا رہا ہے ہومیو برین پروجیکٹ ایچ بی پی نامی منصوبے میں یورپی ممالک کے 135 سائنسی اداروں میں کام کرنے والے سائنس دان حصہ لے رہے ہیں یورپی یونین کا یہ منصوبہ ایک اشرے تک جاری رہے گا جس کے دوران سائنس دان ایسی کمپیوٹر سیمولیشن تیار کرنے کی کوشش کریں گے جس سے انسانی دماغ کو مکمل طور پر سمجھنے میں مدد مل سکے گی سائنس دانوں کے مطابق انسانی دماغ ایک عرب سے زیادہ نیورون اور سوک عرب سے زیادہ لیونہ جوڑوں پر مشتمل ہے سویزر لینڈ سے تعلق رکھنے والے پروفیسر ہینری مارکریم کے مطابق اس منصوبے کا مقصد انسانی دماغ کے بارے میں تمام معلومات کو اکھٹا کر کے ایسی کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا قیام ہے جس کے تحت دماغ کے بارے میں سیملیشن بن سکیں انہوں نے کہا ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانی دفاع اتنا منفرد کیوں ہے اور انسانی رویے اور ذہنت کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس پروجیکٹ کے مطابق یہ بھی سمجھنا ہے کہ دماغی بیماریوں کے بارے میں کیسے پتا چل سکتا ہے اور انسانی ذہن کو سمجھ کر مختلف ذہنی بیماریوں کا حل نکال سکیں سائنس دانوں کا خیال ہے کہ اس وقت کمپیوٹر ٹیکنالوجی انسانی ذہن کے پیچیدہ گوشوں کی مکمل سیملیشن تیار کرنے کے قابل نہیں ہے حال ہی میں جدید سائنس نے معلوم کیا ہے کہ انسانی دماغ کے کئی ایک حصے ہیں اور ہر حصے کا اپنا الگ الگ فیل ہے جیسے سننے کا حصہ دیکھنے کا حصہ جذبات کے پیدا ہونے ان کی ادائیگی کا حصہ اور ان سب سمیت پورے جسم کے تمام آزا کو احکام جاری کرنے والا اور ان پر عمل درامت کروانے والا حصہ سب الگ الگ شعبوں میں دماغ کے اندر خالق کائنات کی طرف سے دی گئی سمجھداری کو نبھا رہے ہیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی سامات بیدار ہوتی ہے اس کے سننے کی حص دیکھنے کے حصے پہلی ایک کام کرنا شروع کر دیتی ہے تجربے کے طور پر نو مولود کے پاس اگر کوئی ڈراؤنی یا عجیب سی آواز پیدا کی جائے تو وہ ڈر جائے گا مگر کسی ڈراؤنی چیز کو دکھانے سے وہ نہیں ڈرے گا کیونکہ نو مولود کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور اس وقت دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا کانوں کو آنکھوں پر اس وجہ سے فوقت حاصل ہے کہ کان کبھی بند نہیں ہوتے ہر وقت کام کے لیے تیار رہتے ہیں اور مسلسل کام کر رہے ہوتے ہیں جبکہ آنکھیں سوتے ہوئے بند ہو جاتی ہیں اور اس وقت اس کا کام نہیں لیا جاتا یعنی کان آنکھوں کے مقابلے میں زیادہ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ آنکھوں کو کسی منظر یا چیز کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے روشنی کی شوائیں جب تک کسی چیز سے ٹکرا کر منعقص نہ ہوں آنکھوں کو وہ چیز نظر نہیں آسکتی جبکہ کانوں کو اس طرح کی کسی چیز کی ضرورت نہیں وہ اندھیرے میں بھی آوازوں کو سن سکتا ہے چنانچہ جیسا کہ آپ نے نوٹ کیا مندرجہ بالہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا ذکر کانوں سے پہلے کیا ہے جبکہ کچھ جگہوں پر کانوں کا ذکر آنکھوں سے پہلے موجود ہے لہٰذا یہ بات درست معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کانوں کو آنکھوں پر فضیلت بکشی ہے بلکہ وہ بات کچھ اور ہے سائنس دانوں نے حال ہی میں معلوم کیا ہے کہ انسان کے دماغ میں ایک ایسا حصہ ہے جو صرف آوازوں کو محسوس کرتا ہے اور ان کو ریکارڈ کرتا ہے پھر انہی کے مطابق رد عمل ظاہر کرتا ہے وہ حصہ مرکز سمات کہلاتا ہے اس طرح ایک حصہ بسارت کا ہے جو مرئی چیزوں کو محسوس کرتا اور دیکھتا ہے پھر انہی کے مطابق رد عمل بھی ظاہر کرتا ہے علاوازی آلہ سمات کا مرکز کان ہے جو آوازوں کو ریکارڈ کرتے ہیں جبکہ آلہ بسارت کا مرکز آنکھیں ہیں جو کہ اشکال کو قبول کرتے ہیں اگرچہ انسان کے سر میں کانوں کی نزبت آنکھیں اگلے حصے میں واقع ہیں مگر در حقیقت انسان کے دماغ کے اندر سننے والا حصہ آگے ہے جبکہ دیکھنے والا مرکز یا حصہ سر کے پچھلے حصے میں واقع ہے ان دونوں حصوں کے درمیان ایک اور حصہ پایا جاتا ہے جس کا نام فورنکس ہے اور اسے زون الوکنس بھی کہا جاتا ہے جو سننے والا مرکز دیکھنے والے مرکز سے ملتا ہے تو اسی دوران درمیان والے حصے میں دیکھی اور محسوس کی جانے والی چیز کے مطالق قوت گویائی پیدا ہوتی ہے اور اسی حصے کی بدولت انسان اپنی زبان سے الفاظ عطا کرتا ہے یعنی یہ حصہ قوت گویائی کا مرکز ہے امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق چہرے سے چھلکنے والے جذبات اکثر مبہب ہوتے ہیں اس لیے مضبط یا منفی مزاج کو سمجھنا بہت مشکل ہے تحقیق میں کہا گیا ہے کہ باڈی لینگویج اس کے مقابلے میں زیادہ قابل اعتبار پیمانہ ہے تحقیق کے دوران معلوم ہوا ہے کہ صرف چہرے کو دیکھ کر کسی کے اندرونی جذبات کو ٹھیک سے جاننا پچاس فیصد حد تک ممکن ہوتا ہے محقق پروفیسر الیکزنڈر تو روڈیو کے مطابق ہم سمجھتے کہ چہرہ ہی کسی شخص کا ذہن ہوتا ہے مگر یہ ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتا آج باڈی لینگویج دنیا بھر میں اظہار رائے کا ایک مستند طریقہ تسلیم کیا جاتا ہے تیسری دنیا کے ملکوں خصوصا پاکستان بھارت بنگلہ دیش وغیرہ میں یہ انداز رواج پا رہا ہے مانا کہ الفاظ اظہار کا بہترین ذریعہ ہے مگر موجودہ دور میں بہت کچھ بڑل ڈالا ہے اقدار و روایات برسہ برس کے تیشدہ فارمولے بڑے بڑوں کے فرمودات ضرب الامثال مقول حد تک عالمگیر حقائق بھی آج کوئی بات سو فیصد تیشدہ نہیں ہے کل کی تھیوری آج اور آج کا تجربہ کل غلط ثابت ہو سکتا ہے تعلیم اور سائنس کی ترقی نے دنیا کی شکل ہی تبدیل کر رکھتی ہے اب لوگ نئے خیالات تصورات اور جدید فلسفے پر عمل کرتے ہیں جیسے کہ آج کل یورپ اور تیسی دنیا کے بیشتر ممالکوں میں زبانی اظہار کی نسبت جسمانی اظہار کو زیادہ موثر مانا جا رہا ہے خاص طور پر آلہ طبقوں میں باڈی لینگویج ایک بقاعدہ فن کی شکل اختیار کر گئی ہے دھیر دھیر الفاظ میں خوبصورت اور مناسب الفاظ کا چناؤ بھلا کون کرے کیا زیادہ اچھا نہیں ہے کہ یہی کام محس ایک مسکراہت سے پرجوش طریقے سے ہاتھ ملا کر یا گلے مل کر انجام دیا جائے سو اب رفتہ رفتہ یہ طریقہ رواج پا رہا ہے شاعر نے کہا ہے تم تکلف کو بھی اخلاق سمجھتے ہو فراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا اور یہ سچ بات بھی ہے ہر ہاتھ ملانے والا لازم نہیں کہ دوست بھی ہو اکثر ہاتھ ملانے والا بلکہ اٹھ کر گلے تک ملنے والا کسی غرص یا کسی مفات کے خاطر محض اپری دل سے فریضہ انجام دے رہے ہوتے ہیں اور یہ رویہ اپر کلاس خصوصاً کاروباری طبقے میں بے حد عام ہے اس زمن میں ایک معروف مفقر کا کہنا ہے کہ ہاتھ ملانے میں ہمیشہ ایک راز مخفی ہوتا ہے اور اس راز سے بخوبی وہی لوگ واقف ہوتے ہیں جو جسمانی زبان کو سمجھنے کا ہنر جانتے ہیں آج کی کاروباری دنیا میں اکثر موقع شناس اور مفات پرست ہیں بیشتر کامیاب افراد ہاتھ ملانے کی اعتماد خلوص اور روشن خیالی کی علامت تصور کرتے ہیں اس لیے اس عمل میں خواہ دل مانے یا نہ مانے ہرگز تعمل نہیں کرتے حتی کہ اگر کوئی حریف بھی سامنے آ کھڑا ہو تو ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہیں تعلقات عامہ کی ایک ماہر خاتون پیٹی ووٹ جو کہ برطانیہ کے بڑے بڑے کاروباری افراد کو بول چال کے طریقے سکھانے اور ان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اُبھارنے کی خدمات پر معمور ہیں کہتی ہیں آپ کے تعلقات میں مضبوطی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک آپ کی ہتیلی بمقابل کی ہتیلی سے مکمل طور پر مس نہ ہو ووٹ کہتی ہیں کہ کسی بھی شخص کو آپ سے مطالق ملاقات میں آپ کے بارے میں کوئی تاثر قائم کرنے میں محض نوے سیکنڈ لگتے ہیں اگر یہ نوے سیکنڈ وہ ہیں جو آپ اس سے گرم جوشی سے ہاتھ ملا رہے ہیں تو یہ عمل آپ کے لئے فائدہ بن ثابت ہو سکتا ہے خصوصاً اگر آپ اس شخص سے کاروباری معاملات کا آغاز کرنے جا رہے ہوں تو یوں سمجھیں یہ آپ کی کامیابی کی پہلی سیڈی ہے پیٹی وڈ کا یہ بھی خیال ہے کہ ہزار ہاں الفاظ استعمال کرنے سے کہیں زیادہ گہرے اثرات پرجوش طریقے سے ہاتھ ملا کر یا گلے لگ کر مرتب کیے جا سکتے ہیں ویسے بھی نسبتاً کم وقت لینے والا آسان طریقہ کار یہی ہے ایک اچھے کاروباری شخصی پہچان یہی ہے کہ وہ اپنے پہلی ملاقات کا تاثر اتنا گہرہ چھوڑے کہ مقابل اس سے دوسری بار ملنے پر مجبور ہو جائے ہر کاروباری معاملے کے آغاز میں خواہ انجام کچھ بھی ہونے والا ہو ابتدائی نوے سیکنڈ بے حد اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کبھی کبار تو یہی نوے سیکنڈ لکپتی اور کروپتی بنا دیتے ہیں اسی طرح ٹیکساس یونیورسٹی میں کمیونکیشن کی ایک پروفیسر ایلیس فوسٹر بھی باڈی لینگویج کو دور حاضر کی ایک کامیاب نسخہ قرار دیتی ہیں آپ سر توڑ کوشش کے باوجود چند سیکنڈ میں ایسے جامع مدلل اور خوبصورت الفاظ جمع نہیں کر سکتے جن کو بولنے سے جبکہ چند سیکنڈ کا پڑ جوش مسافہ آپ کو توقعات سے بڑھ کر نتائج دے سکتا ہے وجہ یہ ہے کہ ہر شخص خواہ وہ کسی عہدے پر کیوں نہ ہو اپنے مقابل سے بھرپور توجہ اور خلوص چاہتا ہے جو آگے بڑھ کر ہاتھ ملانے سے یقینی طور پر ظاہر ہوتی ہے جب ہم گفتگو کے لیے الفاظ کا سہرہ لیتے ہیں تو سننے والے ہمارے تاثرات آواز کے اتار چڑھاؤ ہاتھوں کی حرکات الفاظ کے چناؤ غرض یہ کہ مکمل شخصیت کا جائزہ لے کر ہمارے بارے میں کوئی نہ کوئی رائے ضرور قائم کرتے ہیں موسیقی